ہیلو فرنڈز آپ لوگ کو میرے چینل میں سوا کرتے ہیں آج کے سٹوری سرو کرنے سے پہلے میرا آپ لوگ سے گجارس ہے کہ آپ لوگ اگر چینل میں نہیں ہے تو چینل کو سبسکر کر دیجئے ساتھ میں بیل ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آفلوڈ کرو سب سے پہلے آپ لوگ تک پہنچ پائیں چلیے سرو کرتے ہیں آج کے سٹوری آج کے سٹوری ایک موٹیویسنل سٹوری ہے مکڑی چیتی اور جیلا چلیے سرو کرتے ہیں سٹوری ایک مکڑی اپنا جیلا بنانے کے لیے اتنم ستان کی تلاش کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا ہم ایسا جگہ میں اپنا جیلا بنائیں جہاں پر ہر دن دے سارے کیڑے مکڑے آگے گو سے وہ کھایا تھا رہے اور آرام سے اپنا گھر میں بیٹھا رہے اور باقی کا جندگی اس کا اسی جیلا میں خوشی خوشی سے بیٹھا دے وہ ہی سوچ کے تلاشا جگہ تلاش کر رہا تھا کہا کرتے کرتے وہ ایک گھر کا کونے میں آیا اسے وہ کونہ بہت پسندیا وہ اپنا جیلا بنانے میں لگ گیا جیلا بناتے بناتے بھک آدھا بنا چکا تھا تب ہی ایک بیلی دیکھ رہے تھی سارے بات کو انہوں نے جوڑ جو سے حسنہ لگی اس کا حسنہ دیکھ کے مکڑی نے پوچھے تم کیوں حس رہے ہو بیلی نے بولی مجھے تم پر ترس آتا ہے وہ بس ان کے مکڑی نے بلے کیوں بیلی نے بولی وہ جگہ اتنا ساپ سترہ ہے وہ اتنا ساپ سترہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کیوں آئے گا کوئی کڑا مکڑا مکھی کیوں آئے گا وہ اس کو تو ہر دن اس کا ساپ کیا جاتا ہے اور تمہارا وہاں جالا بنانا بیٹھ ہے وہ جس سن کے مکڑی کو بھی تھوڑا عجب لگا انہوں نے بھی وہی چیز دیکھا وہاں سچی میں وہاں جالا بنانا بیٹھ ہے پھر اس کو چھوڑ دیا اس کا بات پھر سے وہ دوسرا جگہ ترس میں لگا کرتے کرتے اس کا وہ گھر کا ایک کھڑکی کی ناجر آئے اس نے سوچا ہم جاتے وہاں ہی پہ بنا دے وہاں جا کے وہاں ہی پہ اپنا جالا بنانے لگ گیا وہاں جالا بنا دے جالا پرائز سمپ تھونے کو آ گیا تب ہی ایک چلیہ آیا انہیں نے بلا تمہارے ہاں جالا پرائز نہ بیٹھے مکڑی نے بلا کیوں جب چلیہ نے بلا وہاں تیش ہوا آئے گا تمہارے جالا کو اڑا لے جائے گا اور اس کے ساتھ تم بھی اٹھ جاؤ گے تم آدم سے جنگے کیا بیٹھاؤ گے وہ اسے سن کے مکڑی کو بھی صحیح لگا انہوں نے کیا کیا اس جگہ کو چھوڑ دیا پھر سے جگہ کی تلش مل لگ گیا اسے کرتے 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 پھر سے اس کا وہ گھر کا ایک پرانا علمیہ کا نجر آیا وہیں پی جالا بنا دے جالا پرائز سمپ تھونے کا آ گیا تب ہی ایک ککروش نے آیا انہوں نے بتایا تمہارے یہاں جالا بنانا بیٹھ تھے مکڑی نے پوچھا کیوں نہ وہ علمیہ اتنا پرانا ہو گیا کی اس کو کبھی بھی بیٹھ دیا جائے گا اس میں تمہارا جالا بھی ٹوٹ جائے گا تمہارے یہاں جالا بنانا بیٹھ ہو گیا وہ چیز بھی مکڑی کو صحیح لگا اس کے بعد انہوں نے پھر سے دوسرا جگہ تلش کرنے لگ گیا ایسے کرتے کرتے اس کا بھی دن گجر گیا وہ تھک گیا ہار گیا اور اس کا بھوک پیس بھی لگنے لگا اور اٹھنے پایا ایک جگہ بیٹھ گیا وہ چیز کو ایک چیٹی دیکھ رہے تھے انہوں نے اس کے پاس آئے انہوں نے بلا تمہارا دن بھر آئیس اور جالا بنانا اور چھوڑ دینا میں لگ گیا کیونکہ تم ہمیشہ دوسرا کو باتوں میں آگے تم دوسرا کو باتوں میں آگے تمہارا سارا دن اور سارا سمیں برباد کر دیا کیونکہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تب ہی خود پر بیسوس رکھو خود پر میانت پر بیسوس رکھو اور وہ کام اپنے حساب سے کرتے جاؤ کیونکہ دوسرا کو باتوں میں آ جاؤ گے تو تمہارا سارا دن بیکار ہو جاتا ہے اس لئے تم تھک کے ہر کے بھوکا پر سب بیٹھ گئے کوئی سے کام آج تمہارا ہوا نہیں دوستو اسی چیز سے ہم لوگ کو اور سکھ ملتا ہے ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور کام شروع بھی کرتے ہیں تو ابھی کوئی نہ کوئی ہمارا حوصلہ بڑھانے کے بجائے توڑنے آ جاتا ہے وہ ہم کو ناکراتمک سوچ میں دبا دیتا ہے وہ لوگوں کو بات کو بھی ہم صحیح مان لیتے ہیں اسی بجائے سے ہم لوگوں کا کوئی سا کام کرنے سے پہلے من میں ناکراتمک بھابنا آ جاتا ہے اگر آپ لوگ کوئی سا بھی کام اپنے دماغ میں دل میں بٹھا لیتے ہو اس کو پرنا کرنے کے لئے جوسی کر لو من میں تھان لوگے ہم کو اکام پورا کرنا ہے کسی بھی حالت میں تاکہ کوئی کس بولے یا نہ بولے تم کو اسی چیز کے اوپر دھیان دینا نہیں ہے اگر تم اسی چیز کے اوپر دھیان دوگے تو تمہارا کام کبھی سپل نہیں ہوگا ایس کے سٹوری وہیں پی سمت کہتے ہیں آپ لوگ کو اگر میرا سٹوری اچھا لگا ہے تو ایک لائک جورو کہتے ہیں میرا نیا چینل ہے آپ لوگ تھوڑا ہمیں سپٹ کیجئے ہمیں اچھا لگے گا تھانکیو موسیقی